ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹن فرم پاکستان بریکنگ نیوز، لیوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا ہے کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیتھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی بہشت گھردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت سی الیسپنز کر رکھی ہے وہاں دو نوٹ لیو اینا فولز پاراڈائز بجرہ خان سارا سنہ کادی کوکپارو کی نیوز الفکار ستوبہ شکیل ٹیک ٹی وی پاکستان اسلام علیکم ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید میں ہوں وقار حسین سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں نیوز ہرڈ ڈائنز پر کرونا ویرس نے مزید چالیس انسانی جانیں چھین لی گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران چار ہزار آٹھ سو اٹھاون نئے مریضوں کی تشریف ہوئی جائے شہباز شریف اگر بات کرنا چاہیں تو حکومت کے دروازے کھلے ہیں وفاقی وزیر داخلہ کہتے ہیں کہ نون لیگ کو اپنی پالیسیوں کی وجہ سے نقصان پہنچا آگوانستان میں امد کے حوالے سے وزیر خارجہ کا بیان غلط طور پر پیش کیا گیا ترجمان دفتر خارجہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ پاکستان بار بار کہہ چکا ہے کہ اس کا آگوانستان میں کوئی فیورٹ نہیں کینیڈا کے سابق وزیر کے غیر ضروری تفسرے پر پاکستان کی مضمت نور مقدم کیس میں پولیس کی تفتیش مکمل ملزم ظاہر جعفر کو جیل بھیج دیا گیا ملزم کی پیشی کے موقع پر سیکیورٹی کے سکت انتظامات کیے گئے گرینش ہن سانٹائزر نہ اویلی نہ سٹکی نہ بدبو اور مکمل ابزورپشن اور ہاتھ نرم ملائم اور ساف آج ہی اپنی قریبی فارمسی سے خریدیں یا ہماری ویب سائٹ کو آرڈر کریں www.greenish.com کرونا وائرس سے چالیس افراد جان بحق ہو گئے جس کے بعد دموات کی تعداد 23,462 ہو گئی پاکستان میں کرونا کے تزدیق شدہ کیسز کی تعداد 10,49,695 ہو گئی ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 4858 نئے کیسز رپورٹ ہوئے پنجاب میں 3,57,735 سن میں 3,85,414 خیبر پختونخواہ میں 1,44,848 بلوچستان میں 30,502 گلگت بلتستان میں 8,212 اسلام آباد میں 88,093 جبکہ آزاد کشمیر میں 24,891 کیسز رپورٹ ہوئے ملک بھر میں اب تک 1,61,8,532 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 56,414 نئے ٹیسٹ کیے گئے اب تک 9,43,020 مریض سہتیاب ہو چکے ہیں جبکہ 3,441 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں 40 افراد جابہاک ہوئے جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 23,462 ہو گئی پنجاب میں 11,066 سن میں 6,021 خیبر پختونخواہ میں 4,468 اسلام آباد میں 803 بلوچستان میں 328 گلگت بلوچستان میں 147 اور آزاد کشمیر میں 628 مریض چاند سے ہاتھ دھو بیٹھے وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا ہے کہ پاک فوج نے اغوان سرد پر بار لگا رکھی ہے پاکستان میں اغوان مہاجرین نہیں آ رہے اور نہ ہی طالبان موجود ہیں مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں اسلام آباد میں پریس بریفنگ کے دوران وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا کہ پاکستان نے اغوان بیٹی کے اغوان سے مطالق تحقیقات مکمل کر لی ہیں اغوان سفیر کی بیٹی کیس میں اغوان تحقیقاتی ٹیم ہائی ہے ڈپلومیٹک انکلیو کو محفوظ اور جدید بنانے کے لیے ہدایات کی ہیں سفارتی علاقے میں 190 کیمرے لگائے جائیں گے وفاقی وزیر نے کہا کہ نادرہ نے کرونا ویکسینیشن سرٹیفیکیٹ جاری کرنا شروع کر دی ہیں ویرونے ملک سفر کرنے والوں کو سرٹیفیکیٹ کی سہولت دی جائے گی 64 ممالک کو نادرہ کے سسٹم سے لنک کیا جا رہا ہے پیسے لے کر جالی شناختی کارڈ بنانے والے نادرہ میں نہیں رہیں گے کرپشن کے خاتمے کے لیے آن لائن ویزا سسٹم شروع کیا گیا ہے ملک میں بغیر ویزے ہزاروں لوگ چھپے ہوئے ہیں یہ لوگ آن لائن ویزا اپلائے کریں جنہوں نے کووٹ کی دونوں ویکسینیں یا ایک ویکسین لگائی ہوگی اس کی تصدیق کے لیے نادرہ میں سسٹم کا اجرا کیا جا رہا ہے اور 64 ائرپورٹ ملکوں کے ساتھ اس کو رابطے میں کیا جا رہا ہے تاکہ اگر باہر سے کوئی آئے تو وہ کمپیوٹر کے ذریعے دیکھ سکے کہ یہ کام ٹھیک ہو رہا ہے اور اس نے ویکسین لگائی ہوئی ہے یا نہیں لگائی ہوئی شیخ رشید نے کہا کہ عمران خان کو نون لیگ اور پیپس پارٹی سے کوئی خطرہ نہیں نقصان پہنچا ہے نون لیگ اور شین لیگ کے دمیان آپس میں مفاہمت اور مضاہمت کی جنگ جاری ہے ان کا کوئی سیاسی مستقبل نہیں یہ اپنی انگلیاں خود کٹیں گے شہباز شریف اگر بات کرنا چاہیں تو حکومت کے دروازے کھلے ہیں وہ ماضی بھلا کر آئیں سیاست میں دروازے بند نہیں ہوتے نون لیگ اور شین لیگ میں مفاہمت اور مضاہمت کی آپس میں اندر سے جنگ ہے عمران خان کو کوئی تھریٹ نہیں ہے وہ لکی آدمی ہے نہ پیپلز پارٹی سے نہ نون لیگ سے اور جب میں نے کہا تھا یہ تیرہ اگست کا جلسہ بھی ازادی کے دن وہاں نہیں ہو سکتا راول پنڈی میں بھی نہیں ہو سکتا سو یہ مضاہمت اور مفاہمت دونوں پالیسیاں ناکام ہوگی محرم الحرام کے حوالے سے شیخ رشید احمد نے کہا کہ چاہتے ہیں کوئی کسی کے عقیدے کو نہ چھیڑے اور اپنا عقیدہ نہ چھوڑے محرم الحرام میں ہر صورت امن و امان برقرار رہے گا محرم الحرام سے مطالق جمعیرات کو اہم اجلاس طلب کر لیا ہے اجلاس میں چیف سیکرٹریز اور آئی جی شریک ہوں گے پوری وزارت داخلہ ملک کے امن و امان کے لیے آج ہم نے ادایتیں جاری کی ہیں کہ محرم میں ہر صورت میں امن و امان کو جو ہے وہ برقرار رکھا جائے وفاقی وزیر نے کہا کہ اس نام آباد میں نالوں کے ایرد گرد غیق قانونی تعمیرات گرانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے اس نام آباد کے سیکٹر ای الیون میں سیلاب آیا لیکن ہمارے پاس ریسکیو ٹیم نہیں تھی اس نام آباد میں نالوں سے مطالق سی ڈی اے چیئرمن کو بھی ہدایت جاری کر دی ہے کہ تمام نالوں پر تعمیرات تیس اگستہ کلیر ہونے چاہیے سی ڈی اے کے چیئرمن کو کہایا کہ ڈبل ون ڈبل ٹو کا اجرابی یہاں ایف الیون میں سیلاب آیا ہمارے پاس ڈبل ون ڈبل ٹو ہی نہیں ہے اندازہ لگائیں کیپیٹل کا یہ اس ملک کی بدنصیبی دیکھیں کہ سیلاب میں بھی ہمارے پاس امداد کے لیے ڈبل ون ڈبل ٹو نہیں ہیں اور ان کو نئی گاڑیاں دے رہے ہیں اور کوشش ہوگی کہ ہنگامی بنیادوں پر اور میں خود بھی میں نے آئے ڈی سی شفاعت کو شفاعت ہی نام ہے حمزہ شفقات کو عدایت کیا ہے کہ تمام نالوں پر جو تعمیرات ہیں سب کو گھرا دی جائیں میں اس کو خود سپروائز کروں گا ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ اگوانستان میں امن کے حوالے سے وزیر خارجہ کا بیان غلط طور پر پیش کیا گیا ہے مزید اوال اس رپورٹ میں ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ اگوانستان میں امن کے حوالے سے وزیر خارجہ کا بیان غلط طور پر پیش کیا گیا ترجمان دفتر خارجہ نے سوشل میڈیا پر طالبان کے حوالے سے وزیر خارجہ شامحمد قریشی کے بیان پر وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ افسوس کی بات ہے کہ اغوانستان میں آمن اور استحکام کے حوالے سے وزیر خارجہ کے بیان کو غلط طور پر پیش کیا گیا ترجمان دفتر خارجہ نے وزیر خارجہ شامحمد قریشی کے بیان کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ وزیر خارجہ نے واضح طور پر عالمی برادری علاقائی کھلاریوں اور خود اغوانوں کے دمیان دہشتگردی کی لانت کے حوالے سے اتفاق پیدا کرنے کے بارے میں بات کی ان کے بیان کو کسی صورت اغوان تنازع کے کسی ایک فریق کی وقالت نہیں لینا چاہیے پاکستان بار بار کہہ چکا ہے کہ اس کا اغوانستان میں کوئی فیورٹ نہیں ترجمان نے کہا کہ پاکستان سمجھتا ہے کہ تنازع کے تمام فریقین اغوان ہیں جنہیں اپنے مستقبل کا خود پیسہ کرنا ہے ہم اغوان امن عمل میں تعمیری سہولت کاری کا کردار جاری رکھیں گے تمام توانائیاں اغوان تنازع کے وسیل بنیاد جامع سیاسی حل پر سرف کرنے پر ایک بار پھر سوڑ دیتے ہیں دوسری جانب پاکستان نے کیلڈا کے سابق وزیر کرس الیکزینڈر کے غیر ضروری تفسرے کی مضمت کی ہے ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ کرس الیکزینڈر کی اغوان امن عمل میں پاکستان کی کردار سے متعلق معلومات گمراہ کن ہیں جیوڈیشل میجسٹریٹ نے نور مقدم کیس کے ملزم ظاہر جعفر کو سولہ آگست تک جیوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا ہے مذید جانتے ہیں اس رپورٹ میں جیوڈیشل میجسٹریٹ نے نور مقدم کیس کے ملزم ظاہر جعفر کو جیوڈیشل ریمانڈ پر جیل پھیج دیا نور مقدم پتل کیس کے ملزم زاہر جاپر کو جسمانی ریمانڈ مکمل ہونے پر تھانا کوہسار پولیس نے ڈیوٹی جوڈیشل میجسٹریٹ شائستہ کنڈی کی عدالت میں پیش کیا اس موقع پر ایپ ایٹھ کا چہری اور اطراف میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے دوران اس سامات عدالت کے اس تفسار پر پولیس کی جانب سے بتایا کہ وقوے کو بارہ روز ہو گئے اور تحقیقات مکمل ہو چکی ہیں پولیس کی جانب سے مزید جسمانی ریمانڈ کے استعدانہ کرنے پر عدالت نے سولہ اگس تک ملزم کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا واضح ہے کہ پولیس نے ملزم زاہر جعفر کے علاوہ اس کے والد والدہ اور دو گھریلو ملازمین کو بھی آنت جرم اور شواہت مٹانے کے الزام میں گرفتار کیا ہے مزید خبریں بھی بولٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد نور 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 پر عدالت نے ہی دائیر لئے